بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح نخبت الفکر کے حوالے سے گزشتہ درس میں جب ہم نے یہ بات کی تھی راویوں کی تعداد کے اعتبار سے ہر طبقے میں راویوں کی تعداد تو یہ طبقہ کیا ہوتا ہے؟ جس طالب علم کو اس بات کا علم نہیں ہوتا تو وہ کنفیوزن کا شکار رہتا ہے کہ یہ ہر طبقے سے مراد کیا ہے اسی لئے آج کا ہمارا عنوان تفصیلی طور پر ہوگا طبقات الرواد کے اوپر اگرچہ یہ لفظ طبقہ جو ہے طبقاتِ کتوبِ حدیث اور اسی طرح یہ لفظ طبقاتِ عائمہ اور محدثین کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن ہم صرف آج کریں گے طبقات الرواد یعنی راویوں کے کتنے طبقات ہیں سب سے پہلے اس کا لغوی مفہوم طبقات طبقہ کی جمع ہے جب اس میں زمان کے طور پر آئے تو یہ نسل کے لئے استعمال ہوتا ہے اور طبقات میں ایسے گروہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے جن میں زمانہ نسل علاقہ رقبہ شیوخ یا کسی اور لحاظ سے موافقت اور مطابقت یہ اس کا لغوی مفہوم ہے محدثین کے نزدیک طبقہ سے مراد کیا ہے محدثین یہ لکھتے ہیں اور ابن حجر اسکلانی علیہ رحمہ نے اس کی وضاحت بھی کی ہے ہم القوم المتشابہونا فی السنی وفی الشیوخ اللذین آخذوا انہم العلم علماء کا ایسا گروہ جو ہم اثر اور شیوخ کے اعتبار سے متشابہ ہو جن سے انہوں نے علم حاصل کیا ہو تو یہ طبقہ کا استلائی مفہوم ہے بعد میں طبقہ کی تحدید بھی کی گئی یعنی حد بندی کی گئی کہ جتنے بھی راوی ہیں ان کو کس کس پہلو سے تقسیم کیا جائے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے نزدیک طبقہ جو ہوتا ہے یہ بیس سال کا ہوتا ہے بنیادی طور پر یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا موقف ہے امام بخاری اور امام زہبی کے ہاں دس سال کا اعتبار ہے یعنی ایک طبقہ جو ہے وہ دس سال کا پیرڈ ہوتا ہے امام حاکم نے طبقہ سے لوگوں کے مراتب میں اختلاف مراد لیا ہے اس لئے امام حاکم نے صحابہ کے آپس میں مقام اور مرتبہ کے لحاظ کرتے ہوئے انہیں بارہ طبقات میں تقسیم کیا ہے یعنی صحابہ کو بارہ طبقات میں تقسیم کیا ہے جس میں قبول اسلام میں سبقت ہجرت غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے پہلوں کو مدنہ در رکھتے ہوئے صحابہ کو بارہ طبقوں میں تقسیم کیا ہے تابین کو آپ نے پندرہ طبقات میں تقسیم کیا ہے یہ بات واضح ہے کہ طبقات کو سیکھنا حدیث کو سیکھنے کے لئے انتہائی ضروری ہے حدیث پر حکم لگانے کے لئے کون کس سے ملا ہے اس کی قیفیت کیا ہے کون کس کے پاس کتنی دیر رہا ہے کتنا کس کے ساتھ تعلق رہا ہے کتنی روایات لی ہیں یہ ان ساری چیزوں کو آپ اس وقت مدنظر رکھ سکیں گے جب طبقات آپ کے سامنے ہوگے اگر کسی بھی اصول حدیث کے طالب علم کے سامنے طبقات پیش نظر نہیں ہیں تو وہ روایات کا تجزیہ صحیح طور پر نہیں کر سکے گا ابن سعد نے صحابہ اکرام کے تین اور تابین کے چار طبقے بیان کی ہیں اور سب سے لطیف پیرائے میں اللہ رب العزت نے پھر کام لیا امام ابن حجر ارسکلانی علیہ رحمہ سے انہوں نے طبقات کی درجہ بندی اپنی کتاب تقریب التحذیب میں اس اعتبار سے کیے چھے پہلوں سے آپ نے تقسیم کو مدنظر رکھا نمبر ایک استاذ اور شاگرد کے درمیان ملاقات کے اعتبار سے مختلف طبقات بنائیں پیدائش کے اعتبار سے طبقے بنیں وفات کے اعتبار سے عمر کے اعتبار سے زمانے یا عہد کے اعتبار سے طبقات بنیں سن طلب کے اعتبار سے یعنی سگر سینی میں کثیر شیوک سے ملاقات کرنے یا کبر سینی میں ملاقات کے اعتبار سے بھی مختلف طبقات ابن حجر ارسکلانی نے بیان کی ہیں اب ان چھے کو مدنظر رکھتے ہوئے مراتب کے ساتھ ساتھ زمانے کے لحاظ سے ابن حجر اسکلانی نے طبقات کی درج زیل تقسیم کیے گویا کہ آپ نے تقریباً بارہ طبقات بیان کیے ہیں راویوں کے پہلا طبقہ ہے صحابہ کا مگر مراتب مختلف ہیں دوسرا طبقہ ہے کبار تابعین جیسے ابن مسیب اور اگر مخدرمی ہو تو اس کی الگ طور پر انہوں نے سراحت کر دی مخدرمین کی وضاحت انشاءاللہ کسی اور لیکچر میں ہو جائے گی تیسرا طبقہ درمیان نے طبقے کے تابعین جیسے امام حسن بسری اور ابن سیرین چوتھا طبقہ جنہوں نے کبار تابعین سے روایت لیے جیسے زہری اور قطادہ پانچمہ طبقہ چوتھے طبقے سے چھوٹے تابعین جنہوں نے ایک یا دو صحابہ کو دیکھا مگر ان کا صحابہ سے سما ثابت نہیں یعنی صحابہ کو دیکھا ہے صحابہ کی زیارت کی مگر ان سے کوئی روایت نہیں لی جیسا کہ حضرت عامش جیسے افراد ہیں اس میں چھتا طبقہ وہ رواد جو پانچمہ طبقہ کے ہم اثر ہیں اب پانچمہ طبقے کی تشریعہ آپ نے پڑھ لی ہیں تو ان کے ہم اثر مگر ان کی صحابہ سے ملاقات نہیں ہوئی جیسے ابن جرہیچ ساتمہ طبقہ کبار طبع تابعین جیسے حضرت امام مالک اور امام سوری ہیں آٹھمہ طبقہ درمیانے طبقے کے طبع تابعین جیسے ابن اعینہ اور ابن علیہ وغیرہ نمہ طبقہ صغار طبع تابعین کا ہے جیسے امام شافعی ابودعود، اتیالسی اور عبد الرزاق دسمہ طبقہ طبع تابعین سے روایت کرنے والے کبار رواعت جو تابعین سے نہیں ملے جیسے امام احمد بن حنبل گیارمہ طبقہ دسمہ طبقہ کے درمیانے درجے کے رواعت جیسا کہ امام بخاری ان میں شامل ہیں بارمہ طبقہ طبع تابعین سے روایت کرنے والے چھوٹے راوی جیسے امام ترمزی وغیرہ اب یہ بارہ طبقات ہیں اور ان بارہ کو پھر اگر ہم بند کریں سمرائز کریں ہجریوں کے اعتبار سے تو یہ تین حصوں پر مشتمل ہو جائیں گے پہلا اور دوسرا طبقہ جو آپ نے پڑھا صحابہ کا اور کبار تابعین کا سنِ ہجری سو سے پہلے پہلے یہ پہلا اور دوسرا طبقہ چلے گا جبکہ تیسرے سے لے کر آٹھما طبقہ جو ہے تیسرے سے لے کر آٹھما طبقہ آٹھما طبقہ کون سا ہے درمیانے طبقہ کے تبع تابعین تک کا دور یہ سو ہجری سے لے کر دوسو ہجری تک گئے گا اور پھر اس کے بعد نوے طبقہ سے لے کر بارویں طبقے کا تعلق جو ہے وہ دوسو ہجری کے بعد ہے اب امام ابن حجر اسکلانی علیہ رحمہ نے انتہائی باریک بینی سے طبقات کو تقسیم کیا پھر اس کے بعد ان کی کلاسیفکیشن کر دی ہجری کے اعتبار سے یہی وجہ ہے کہ امام ابن حجر الاسکلانی علیہ رحمہ کی اسی باریک بینی کی وجہ سے آپ کو ایک لقب دیا گیا امیر المؤمنین فی علمی طبقات الرجال کے ایک لقب آپ کو دیا گیا جو کہ اور بہت سا رحمہ کو یہ لقب نہیں ملا آج کا ہمارا عنوان تھا گویا کہ طبقات الرواد کے حوالے سے مزید اس کے بعد ہم پھر خبر الواحد کی طرف آئیں گے اب آپ کے لئے خبر الواحد اور اس کی تقسیمات آسان ہو جائیں گی اگر یہ طبقات کا سبق جو ہے وہ اپنے ذہن میں راسک کر لیا انشاءاللہ عزیز فن حدیث سیکھنے میں آپ کو بہت زیادہ سہولت ہوگی والسلام